روز محشر میں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھوں گی ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کروں گی کہ اگر آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ گداری کرنی ہی تھی تو ہمیں کیوں اتنی آپ لوگوں نے ہمیں کیوں اتنی حمدردی دکھائی کھیل چھوڑیے وہ جواب ان کو میرے بابا کو بھی دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ جواب ان کو دینا ہے لیکن رہی بات بیروہ کنسٹوینسی کے ان لوگوں کی جو سادہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا جنہوں نے میرے بائی کا ساتھ دیا جنہوں نے ہمیں دکھایا کہ وہ مظلوموں کے ساتھ ہیں جنہوں نے ہمیں دکھایا کہ وہ اپنی بہن کو انصاب ضرور دلوائیں گے ان کا میں دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں میں بیروہ کنسٹوینسی کے نوجوانوں کو جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی اپنی بہن کے لئے میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی بہن بہت خوش ہے کیونکہ میں جیت کے آئی ہوں وہاں سے آپ لوگوں نے اپنی بہن کا ساتھ دیا ہے مجھے امید ہے کہ وہ بھی خوش رہیں گے آپ مایوس مت ہو جائیے اب سب لوگوں کو بکھو بھی معلوم ہے کہ میرے ماں باپ ابھی جیل میں بند ہے میں اس چیز میں آئی وہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے بولا کہ ڈراما کر رہی ہے وہ جانتے ہم ہے کہ ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے بغیر ہم کیسے رہ رہے ہیں میرا بائی جو کہ ففت کلاس میں پڑھتا ہے میں نے پڑھائی چھوڑ دی ریزر ماں باپ ہے کیونکہ میں خود اپنے گھر کی بڑی بیٹی ہوں میں نے ہر ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ مجھے ماں باپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے خیر جو ہوا اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرتا ہے ہم دونوں بائی بہن کا اگر کوئی نہیں تھا لیکن بیروا کا نسچونسی ہمارے ساتھ ہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی میں آپ سبھی لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کی کوئی گلتی نہیں تھی میرے ماں باپ ابھی جیل میں بند ہے اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا کرے جو جیلوں میں بند ہے انشاءاللہ ان کی رہائی بھی ضرور ہوگی کیونکہ ہماری جو جد و جہد ہے وہ یہی پہ ختم نہیں ہوگی ہمارے ماں باپ جیل سے رہا ہو جائیں گے کشمیر کا ہر ایک نوجوان جیل سے رہا ہو جائے گا مگر میں یہاں کی انتظامیہ سے کہنا چاہتی ہوں یہاں کی انتظامیہ سے عدبن گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے بابا کو کنونس کیا کہ ہم اس چیز میں ہم الیکشن لڑیں گے شاید میرے ماں باپ رہا ہو جائیں گے لیکن اب کوئی دوکھے بازوں نے ہمارا ساتھ چھوئے پہلے بھی بولا ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے ان کو میرے بابا کے سامنے بھی جواب ضرور دینا ہے مجھے لگا کہ شاید میرے ماں باپ آ رہے ہیں وہ جلدی واپس آ رہے ہیں لیکن جب سے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ میرے ماں باپ جیل سے نکلنے والے ہیں لیکن میں انتظامیہ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ گور و فکر کیجئے کیونکہ ہمیں ماں باپ کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے میں ہر کسی ویڈیو میں بولتی آ رہی ہوں کہ میں تھک گئی اب کوٹو میں جاتے جاتے ہیں کوٹو میں جاتے جاتے ہیں میں آپ لوگ اسے کہنا چاہتی ہوں یہاں کی انتظامیہ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں بھائی بہن کا بھی گور و فکر کیجئے ہمارا بھی سونچئے کیونکہ میں خود پڑھنا چاہتی ہوں مجھے بھی خود پڑھنے کا شوق ہے لیکن جب سے ہمارے ماں باپ کو جیل میں رکھا گیا تب سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمت مت ہاریے مجھے آپ پہ بروسہ تھا اور ہمیشہ بروسہ رہے کھین ان لوگوں کا چھوڑیے جنہوں نے ہمیں دوکھا دیا ان کو جواب دینا ہے ضرور دینا ہے کشمیر کے ہر ایک بچے کو جواب دینا ہے میرے ماں باپ کو جواب دینا ہے لیکن بیروہ کنشچوینسی کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں آپ ہمت مت ہاریے آپ کی بہن بیروہ کنشچوینسی سے جیت کے آئی ہے آپ کی بیٹی بیروہ کنشچوینسی سے جیت کے آئی ہے آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کی رہی کے لیے دعا کیجئے وہ جیل سے رہا ہونے چاہیے کشمیر کا ہر ایک نوجوان جیل سے رہا ہونے چاہیے السلام علیکم بیروہ کانشوینسی کا پھر سے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں بہت ساتھ دیا آپ لوگوں نے بارہ دنوں میں جو آپ نے دکھایا کہ آپ نے مظلوموں کی بات کرتے ہو خیر جیتا ہر نالتالہ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ کا میں یہ احسان زندگی بر نہیں بول پاؤں گی آپ نے مظلوم بیٹی کی سر پہ ہاتھ رکھا چاہے کسی لیڈر نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہو لیکن آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں السلام علیکم